ایک سار تیس سال پرانی کانگریس پارٹی میں جلد بہت کچھ نیا ہونے والا ہے بڑے بدلاؤ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کانگریس میں چناوی رن نیتی کار پرشاند کی شور ارف پی کے کی انٹری ہونے والی ہے چھے مہینے تک چلے بیٹھ کو اور ملاقاتوں کے دور کے بعد اب کانگریس میں پرشاند کی شور کی انٹری فائنل ہو گئی ہے کانگریس دکش سونیا گاندھی نے اپنے وشوست سپیہ سالاروں سے اس مددے پر چرچہ کر لی ہے منگلوار کو جہاں دکوجہ اور کملنات سے رائے مشورہ ہوا تو بدھوار کو چھتکیز گڑھ کے سی ایم گھوپیش بدھل نے بھی سونیا سے ملاقات کر اس مددے پر یس میڈم کر دیا ہے تو گہلوت جیسے نیتا بھی پی کے کی انٹری کے فائدے ابھی سے گنانے لگے ہیں اسی کے ساتھ خبریں انہیں لگی ہیں کہ پی کے مدھے پردیش میں سکریہ ہوں گے اب سکریہ ہوں گے تو ایم پی کی سیاست پر اس کا کیا سر پڑے گا چرچہ سی مددے پر پہلے دیکھیں ریپورٹ جی ٹوینٹی تھری کی بھگاور اور پانچ راجیوں میں بری طرح ہار کے بعد کانگریس آلکمان یعنی سونیا گاندھی اب ترک کا اکتہ چلنے جا رہی ہیں کافی سمیہ سے اچکی پڑی پی کے کی انٹری اب کانگریس میں تائے ہو گئی ہے ایک سو اٹیس سال پرانی کانگریس پارٹی پہلی بار کسی چناوی رننی کی کار کو پارٹی میں شامل کرانی جا رکھی ہے حالانکہ راہل قریمتہ پچھلے سال اکتوبر میں ہی پی کے کو کانگریس میں جائن کرانا چاہتے تھے لیکن کانگریس ورکنگ کمیٹی میں اس میں الانگڑا لگا دیا تھا سوتروں کا کہنا ہے کہ پی کے کو اب پارٹی مہت سچی بنا کر بڑی ذمہ داری دی جائے گی دراصل پچھلے دس سال میں چلاو لڑنے کا کریڈشنل طریقہ بدل چکا ہے اب جناو پروفیشنل طریقے سے لڑا جا رہا ہے ایسے میں سونی اگانہی کو لگا کہ پی کے آنے سے کانگریس میں پروفیشنلزم کا تڑکہ لگ سکتا ہے بیدستان کے سی ایم آشو گہلوت نے بھی کہا کہ پرشاند کشور جیسے سٹریٹیلجک کا انبھو کانگریس کے لیے فائدے مند ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پی کے کا کیا رول ہو سکتا ہے پی کے کانگریس میں سٹریٹیلجی بنانے اور الائنس کرنے پر تان کریں گے یعنی پارٹی کے لیے وہ رنمیتی بنائیں گے اور بیبین راجوں میں گٹھ بندھن کا مسئلہ سلجھائیں گے اس کے علاوہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چنال کے لیے پی کے گٹھ بندھن پر پیسلہ کریں گے پرشاند کشور پردیش برباریوں کے ساتھ مل کر رنمیتی بنائیں گے یعنی ہر راج کے لیے الگ سٹریٹیجی بنے گی پی کے کی نظر دیش کی تین سو ستر لوگ سبح سیٹوں پر رہے گی دیہار یوکی اور اڑیسہ میں کانگریس ایکلا چلو کی رنمیتی پر کام ترے گی جبکہ تمیل نادو اور مہراشت میں گٹھ بندھن پر زور دے گی پی کے نے فل ٹائم پریسیڈنٹ بنانے پر بھی زور دیا ہے اب تک پی کے نے جتنے بھی راجمیتک دل اور مکھمنٹریوں کے ساتھ کام کیا وہاں بھی کیبل صلاحکار اور رنمیتی کار تک سیمیت رہے لیکن کانگریس میں وہ باقاعدہ پدھ لے کر کام کریں گے پی کے نے موڈی اور بھاچپا کے لیے بھی کام کیا ہے ایسے میں وہ بھاچپا کے خودیاں اور کمزوری بھی اچھے سے جانتے ہیں لیکن بی جی پی نیتاؤں نے پی کے کی آمد پر تنز اور گنگ لکثنیں شروع کر دیئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک آدرس سنگھٹن ہے آئیڈیلی سٹیٹ ہے ہمارا ہماری سرکار گریبوں کے کلیان میں ایک ایک دن ہمارے مکھمنٹری ہمارا نیترط چوبیس گنٹے تین سو پہنسر دن سکری ہو کر کے کام کر رہے ہیں چاہے پی کے آئے ہیں چاہے کھا کے آئے ہیں یہاں کوئی چنکا نہیں ہے مجھے پردیس آگے بڑھ رہا ہے پی کے آئے ہیں تو اس بار کانگریس کو لیتا کے جائیں گے جو جائے اب یہاں تک کملنات کی بات ہے تو ان کے بارے میں میں کیا کہوں بجرگ ہیں پر جو جنتہ سے نہیں سیکھے اب انہیں سکھائیں گے پی کے پی کے کو لے کر بنی ماحول سے ایسا لگ رہا ہے مانو کہ کانگریس کی آخری امید ہیں کھر دیکھنا باقی ہے کہ پی کے کیا واقعی کانگریس کو بدل پائیں گے کیا وہ مدھردیش کانگریس کی بطوازی ختم کرا پائیں گے کیا وہ جیو 23 کے نیتاؤں سے نپٹ پائیں گے کیا کانگریس کے نراش حتاش کار کرتاؤں میں جوش بھے پائیں گے کیا واقعی وہ بی جے پی کے لئے مشکلیں کھڑی کر پائیں گے یا پھر ان کا یہ قدم اپنے پیروں پر کنھاڑی مارنے والا ثابت ہوگا بیرو ریپورٹ دی این این نیوز جہاں تو سوال کئی ہیں کہ آخر ایک اکیلے پی کے کیا کیا کر پائیں گے ہمارے ساتھ تین خاص میمان ان کے ذریعہ میں اس پورے معاملے کو سمجھیں گے ہمارے ساتھ کانگریس کی اور سے صدھارت راجعبت جی ہیں پروکتہ آپ کا سواگت ہے صدھارت جی ہمارے ساتھ میں بی جے پی کی اور سے ڈاکٹر گلریز شیخ آپ کا سواگت ہے اور ورش پترکار دیو دت دوبے جی بھی ہیں آپ کا سواگت ہے پہلا سوال صدھارت جی آپ سے ہی تو 138 سال پرانی پارٹی اب ایک چنابی رننیتی کار کے بھروسے ہو گئی ہے کیسے دیکھا جائے سے صدھارت جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے سیلکٹہ ہون سے ہمارا سنپکھ ٹھوٹ گیا دوبارہ جلدی سے کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ ظاہر سی باتیں معاملہ کانگریس سے جڑا ہوا ہے کانگریس پی کے کی اینٹری کو لے کر کیا سوچتی ہے حالانکہ شک گہلوت نے تاریخ کی ہے بھوپیش بگھیل کا بھی اتنا بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن کملناتھ جو کس مددے پر مل چکے ہیں سونیا گانڈی سے انہوں نے بھی اس پر کوئی بات نہیں رکھی صدھارت راجہ بجیہ مار ساتھ میں جڑ گئے سواگت ہے آپ کا صدھارت جی تو سوال یہ تب تک گڑے جی ایک کمنٹ آپ سے ہم لے لیتے ہیں حالانکہ یہ صدھار جی ہم چاہتے کہ وہ آپ کی بات سنتے لیکن پرشاند کشور جنہوں نے 2014 میں موڈی سرکار بنانے میں بڑی بھونکہ نبھائی کئی راجیوں میں ان کی وجہ سے سمانا جاتا ہے کہ کشیتری دلوں کی سرکاریں بنی بنگال تازہ ادھارن ہیں تو پرشاند کشور اگر آ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کانگریس کو طاقت ملے گی اور آپ کے لئے مشکلیں پیدا ہوں گی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ جی بڑے جی دیکھئے پرشاند کشور کہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا چونکہ پرشاند کشور صاحب کو یہ لیے آپ دیکھیں کہ تو ان کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں انہوں نے ہمیشہ بکتے ہوئے مال پر ہی دام لگایا ہے اور جبکہ انہوں نے غلط مال پر دام لگایا ہے انہوں نے بھوکھا کھایا ہے یہی پرشاند کشور تھے جنہوں نے راہو لگاندی کو پیچھنے کی کوشش کری تھی اتنا پردیش کے پچھلے ویدان سبا چناؤں میں اور کیا ہوا تھا کہ سو سیٹ پر لگتھر جو سماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندر کر کے کانگریس لڑی تھی مہد سات سیٹیں پراکت کر پائی تھی انہیں پی کے زہاب نے نعرہ دیا تھا یو پی کے دو لڑکے ساتھ آئے یو پی کو یہ حساس پتند ہے یہ سب کچھ کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں چلے ہیں وہاں کے آپ نکاؤں کو دیکھئے چاہے وہ برائنڈ بی جے پی کے ساتھ رہے ہو تو ان کو کانیابی پراکت ہوئی چاہے یہ ممتہ دیدی کے ساتھ رہے ہو دیکھ یہ ممتہ دیدی سے ہمارے بہت سارے مطبید بھی ہیں لیکن کرزمیٹک لیڈر ہیں جس بات سے کوئی منا نہیں کر سکتا تو وہاں ان کو کانیابی ملی اروند کیجری والد بھی کہے جا کہیں جنتہ سے جڑے ہوئے لیتا ہے وہاں ان کو کانیابی ملی سمیل لاغو میں سالین کے پاس گئے وہاں ان کو کانیابی ملی تو یہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں پکے پکائے مال کے اوپر بیٹھنے والے بیٹھتی ہیں لیکن آپ یہ پورٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو مجھے ایک بات لگتی ہے کہ ہم شاید شاکشی بن رہے ہیں ایک برینڈ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنے کے برینڈ مطلب پی کے برینڈ دیکھنیٹلی بن چکے ہیں اب وہ برینڈ جو تہرشاہی ہوگا تو وہ برینڈ پورتا ہوا ہم کو دیکھے گا اور ایک کیا رکھتا ہے مدی پردیش میں دیکھئے ہیں یہ کھا کے پی کے پھیک دیں ایسے دس پی کے کو صدیر جی ایک تو پرشاند کشور بڑی بھومکا میں نظر آنے والے ہیں جب تک کہہے کہ اپنی فیس پر کام کرتے تھے راجنیٹک دلوں کے لئے وہ فول ٹائم کانگریس کے لئے کام کریں گے اور ان کو بڑی ذمہ داریاں بھی سوپی جا سکتی ہیں مدی پردیش میں بھی ان کا دکھل بڑھ سکتا ہے تو پہلے تو کیا کمنٹ آپ کرنا چاہیں گے پرشاند کشور کو لے کر دیکھئے ابھی جیسے سنگر بھائی بول رہے تھے گلڑیس جی ہے گلڑیس جی ہمارے ساتھ میں ہمارے چاہتا ہوں گلڑیس جی ہے نام گلتی سے نکل گیا تھا گلڑیس جی بول رہے تھے سب برسم تو میں یہ بتا دوں کہ بھارتی جن تاپ پارٹی کے پیٹ میں ہمیں ساتھ درد ہونے لگتا ہے جب جب کونگریس کچھ نیا پریو یا نئی کوئی چیز کرنا چاہتی ہے اور ابھی بول رہے تھے کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک راشتی پارٹی کو اور ایک برانڈ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو میں پہلے تو یہ بتا دوں ستر سال ستر سال آپ لوگ رہتے ہیں کہ کونگریس نے ستر سال کیا کیا ستر سال کیا کیا کونگریس نے ستر سال جو کیا تھا اس کا پچپن سال ہم کو جنتہ نے بھرپور اس نے دیا بھرپور پیار دیا اور کیا کاراں رہا کہ آج جنتہ ہم سے دور چلی گئی ہے تو اسی